بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائیم میرے پاکستانیوں آپ ٹی وی کے اوپر تو دیکھ رہے ہوں گے یہ جو یہ جو باہر مناظر ہیں ٹیر گیسنگ وارٹر کینن استعمال ہو رہی ہے کئی سینز آپ کو ایسے لگیں گے جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہے یہ پاکستان نہیں ہے تو یہ ہوا کیا ہے سب کچھ پہلے میں ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں سپریم کورٹ پہ آپ جاتے ہیں اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر کے اور ہم نے آئین کے مطابق اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کریں جو آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے بیچ میں ہماری جو دو گورنمنٹس تھی پختون خواہ اور پنجاب یہاں الیکشنز ہونے تھے وہ صدر کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹ اناؤنز کریں صدر تیسے اپریل ڈیٹ اناؤنز کر دیتے ہیں تیسے اپریل کو پچاس دن کے قریب رہ گئے ہیں ہم آج اپنی الیکشن کی ریلی اناؤنز کرتے ہیں الیکشن ریلی اناؤنز کرنے سے پہلے کل شام کو پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں پولیس بقاعدہ روٹ دیتی ہے کہ یہ روٹ کے اوپر آپ نے ریلی کرنی ہے روٹ اپروو ہو جاتی ہے پولیس کے ساتھ آج جب ریلی کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ایک دم پولیس آ جاتی ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کوئی دہشت گرد نکلنے لگے ہیں جگہ جگہ ناکے لگ جاتے ہیں جب ہماری ریلیز آتی ہیں ان کو پکڑ کے لوگوں کو ان کو پر حملہ ہو جاتا ہے یعنی ان کے اوپر وہ جب میں نے مقبوضہ کشمیر کا کہا وارٹر کیننز استعمال کیے گئے ہیں اور وارٹر کیننز ان کے اندر وہ مٹیریل ڈالا ہے جس میں کیمیکل تھا ابھی تک لوگوں کے اوپر جو وہ پانی گرہ ہے وہ وارٹر کینن کا پانی جو گرہ ہے ابھی تک لوگوں کو اس کا اثر ہے پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہیں ایکسپائیڈ ٹیئر گیس شیلز استعمال کیے جاتے ہیں پھر ڈنڈے مارے جاتے ہیں گاڑیاں توڑی جاتی ہیں گاڑیاں توڑی ہیں پولیس لوگوں کو نقصان پچھا رہی ہے کیا کرنے وہ آ رہے ہیں الیکشن کی ریلی جو کہ اناؤنس ہو چکی ہے الیکشن پچاس دن رہ گئے ہیں وہ الیکشن کے لانچ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ کون کر رہی ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ کیر ٹیکر گورنمنٹ کا رول آئین کے اندر کیا ہے صاف اور شفاول ایکشن کروانا اس کا کام یہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے تو میں سب سے پہلے تو اپنے کارکونوں کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج نکلے ہوئے ہیں اور جو ابھی شیلنگ ہو رہی ہے کہ آپ سب اس سب چیز کو روکے اور بس ہم نے جو ریلی کرنی تھی وہ اب ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں یہ سارا جو ایکشن لے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح یہ الیکشن سے نکلیں ساری کوشش یہ ہے کہ کوئی انتشار پھیلے اور اس لیے میں اپنے بواقس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اب ریلی نہیں کرنی ختم کر دیں آج ہم ختم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کا جو مقصد ہے یہ سارا یہ جو تشدد اور لوگوں کو اشتیال دلوانے کا اس کا مقصد کوئی لائنڈ آرڈر نہیں ہے ہم نے آج تک کوئی بھی قانون کے خلاف چیز اپنے چھبیس سال میں نہیں کی ہم نے کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی ہم نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو جمہوری حق تھا اس کو استعمال کیا ہے ہم نے جب پچیس میں کو نکلے وہ پر امن مارچ تھی تین دفعہ انہوں نے ہمارے خلاف لانگ مارچز کی پوچھیں کبھی روکا ان کو کوئی ان کے اوپر اٹیک ہوا اور ٹیر گیس شیلنگ ہوئی ایف آئی آرز کاٹی ہماری پچیس مارچ کو جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے جو ظلم کیا انہوں نے ہمارے پر میں اگر وہ اگلے دن مارچ کو چلنے دیتا خون خرابہ ہونا تھا میں نے کینسل کی چھپیس نومیبر لاکھوں لوگ پنڈی میں تھے وہ میں اگر چاہتا اگلے دن تو ہم نے اسلام آباد ووک کرنی تھی جو انہوں نے پلان بنایا ہو تو مجھے پتا چل گیا کہ اگر انہوں نے اسلام آباد جانا تھا انہوں نے اتنی پولیس پلائی ہوئی تھی کہ یہ خون خرابہ چاہتے ہیں ہم نے وہ کینسل کر دی آج پھر میں کینسل کر رہا ہوں لیکن میں نے دو تین سوال اب اس کے بعد ہیں میں کینسل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی الیکشن نہ ہو انہوں نے ہر ہر بار استعمال کیا کیر ٹیکر گورنمنٹ کو استعمال کیا گورنرز کو استعمال کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا کسی نہ کسی طرح جو نوے دن کے اندر جب ہم نے اسیمبلیز اپنی ڈیزولف کی تھی کی پی کی اور پنجاب کی نوے دن میں الیکشن ہونا تھا انہوں نے جب پوری کوشش فیل ہو گئی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا پریزنٹ آر ایف ہلبی نے ڈیٹھ دے دی تیسے اپریل کی اب بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کا الیکشن کسی طرح نہ ہو اور یہ ایک پہلا قدم تھا کہ ہمیں اشتیال دینا ہمیں پورا من ریلی کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لڑائی ہو خون خرابہ ہو اس کو استعمال کریں اور کیسز کر دیں امران خان کے اوپر آگے سو کے قریب تو پہنچے گیا ہوں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کوئی بھی بہانہ مل جائے الیکشن سے نکلنے کا یہ ہے سارا مقصد تو اس لیے میں اپنے کارکنوں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی ان کو موقع نہیں دینا لیکن اس سے بڑا سوال اب آگیا کہ اگر سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں ماننی اگر سپریم کورٹ کو اوپنی ڈفائی کرنا ہے جو کہ کے پی کے اندر وہ گورنر کر رہا ہے اس نے ڈیٹھی نہیں دی تو اگر وہ سپریم کورٹ کی وہ بھی بات نہیں مانے گا ان کے وزیر بار بار سٹیٹمنٹ دے رہے کہ جی الیکشن کا محول نہیں ہے پیسے نہیں ہے جو بھی بہانے مار رہے ہیں تو یہ بھی اگر نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کی بات اور یہ کوئی بہانہ مار کے کسی طرح الیکشن سے نکلیں گے تو جو سب اس سے بڑا سوال ہے آج کیا اس ملک کے اندر کوئی آئین ہے کیا یہ ہمارا ملک کسی قانون کے مطابق چل رہا ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے اور آئین کے اوپر نہیں چلنا تو ملک میں تو جنگل کا قانون بن گیا ہے ہے تو صحیح ہم تو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سے ہوا ہے جو ہمیں جس طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر جو انہوں نے جیلوں کے اندر کیا ہے جو انہوں نے اٹھائے ہیں جو کیسز کیے ہیں جو سب کے اوپر آج بھی لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں پتہ نہیں کتنے سو ہمارے کارکونوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں کس وجہ سے تو اگر پہلے ہی ملک کے اندر انہوں نے باربریت قائم کی ہوئی ہے انہوں نے ہمارے رائٹس ختم کر دی ہیں بنیادی حقوق ہمارے شہریوں کے ختم کر دی ہیں پہلے ہی سازش کے تعدے ایک جمہوری گورنمنٹ کو گرا دیا ہے چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے انہوں نے اپنے ایک سو ایک ہزار ایک سو ارب روپے گیارہ سو ارب روپے کی اپنی چوری معاف کروا لی ہے جو کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے دندراتے پہ رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکو پہ رہے ہیں ان ڈاکووں کو اوپر بٹھا دیا ہے مجرموں کو کرمنلز کو کاتلوں کو زمانت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں منی لانڈررز کو وہ سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں قانون ختم کر دی ہے تو پہلے تو میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پوچھنا نہیں چاہتا میں آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا جو سجاد علی شاہ جب چیف جیسٹس تھے ساروں کو پیاد ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو پہلے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو پھر پیسہ چلایا پھر تقسیم کیا پھر ان کو ہٹایا مجھے خطرہ یہ موجودہ سپریم کورٹ پہ بھی نظر آ رہا ہے یہ صرف اور صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے ان چوروں کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس وقت الیکشن ہوا یہ گئے سب ان کو پتا ہے کہ ان کی قبریں کھو دی ہوئی ہیں ان کو پتا ہے کہ عوام جس طرح کا ظلم ہوا ہے عوام پہ پہلے تو ایک سازش کے تحت بیرونی سازش کے تحت اور یہ تو اب ایک رناؤنڈ آدمی ہے کریگ مرے اس کا بڑا نام ہے وہ ہسٹورین بھی ہے ڈپلومیٹ بھی رہ چکا ہے برطانیہ کا اس نے کہا ہے کہ بیرونی سازش کے تحت سی آئے اے نے عمران کی گورنمنٹ گرائی ہے ان کے ساتھ مل کے بلکہ انہوں نے اس کو ساتھ ملایا ہوگا تو پہلے تو لوگوں کو غصہ اس کا ہے کہ سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی چوروں کو اوپر مسلط کیا عوام کی کمر توڑ گئی تاریخی مہنگائی میں اس ملک کی پجہتر سال تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی بیروزگاری دن بڑھ رہی ہے ایکانومی بیٹھ رہی ہے وہ اور غصہ ہے ابھی مزید جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں جو روپیہ گرہ ہے سو روپیہ گر گیا ہے ڈالر کے سامنے ان کے گیارہ مہینے میں تو ابھی تو اور مہنگائی آنی ہے تو اس سے ڈر کے طریقہ کیا اختیار کیا ہے عوام میں یہ جانی سکتے ان کے انٹینر منسٹر نے کہا ہے کہ جناب جلسے جلوس کے بغیری الیکشن ہو جائے کیونکہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے کوشش ان کی ساری یہ ہے کہ الیکشن سے نکلنا اور الیکشن سے نکلنے کے لیے یہ حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں جس لیے آج میں اپنی لیگل کمیونٹی میں اپنے ججز کو پہلے تو کہنا چاہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑیے اس کے بعد اپنی وقلہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی سب سے زیادہ ضروری ہے رول آف لوگ کو مینٹین کرنا اگر لیگل کمیونٹی آج نہیں کھڑی ہوگی یہاں جنگل کا قانون آ جائے گا تقریباً آ گیا ہے یہ آ جائے گا یہ جنگل کا قانون میں سارے اپنے وقلہ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مخالف گروپس میں ہیں بسم اللہ اپنے گروپس کی پولٹکس کریں لیکن اس پوائنٹ پہ سابق کٹھے ہو جس طرح آپ نے وقلہ نے وہ جو چیف جسٹس کی بحالی کی مومنٹ میں شرکت جو آپ نے ایک تاریخی مومنٹ چلائی تھی یہ وہ وقت آ گیا آپ کی مومنٹ چلانے کا اور اس کے میں آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں اور میں پھر سے عدب سے اپنے سپریم کورٹ کے جیجز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خاطر تقسیم نہ ہو یہ تاریخ سب دیکھ رہی ہے یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کرنا جسے ہماری جمہوریت ہمارا آئین ہمارا رول آف لوگ کمزور ہو اور آخر میں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو دیکھیں محضب معاشرے میں اور ایک وہ معاشرہ جدھر غرپت ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے جو فیلڈ نیشنز جنہوں کہتے ہیں جو جدھر لوگ کشتیوں میں بھاگ بھاگ کے دوسرے امیر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں ڈوب رہے ہوتے ہیں سمندروں میں جس میں ہمارے ابھی پاکستانی ابھی پہنچتے پہنچتے اٹلی کتنے پاکستانی ہمارے ڈوب جس میں ہماری ایک ہاکی پلیئر بھی ڈوب وہ کیا فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ نہیں ہوتا وسائل کی کمی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں فرق ہوتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں قانون کی حکمران ہی نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں جنگل کا قانون جو آج پاکستان پہ رائج کرنے کی کوشش ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون کسی کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا جمہوریت میں کہ الیکشن کیمپینڈ کی آپ ریلی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر یہ اٹیک کر دیں پولیس اور لوگوں کو زخمی کریں گاڑیاں توڑ دیں آج ویمنز ڈے آج عورتوں کا دن ہے عورتوں کے اوپر انہوں نے یہ چلا دی آہ وارٹر کیننز جس کے اندر زریلی چیز تھی وہ عورتوں اس وقت ہمارے یہاں ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے برے حالات ہیں ان کے کوئی دنیا میں ایسے نہیں کرتا سو آپ عوام کے لیے آپ پہ بہت بڑی میں ذمہ داری ڈال رہا ہوں آپ نے جب تک آپ اپنی جمہوریت کی حفاظت نہیں کریں گے اور کوئی باہر سے آ کے نہیں کرنے لگا اور جمہوریت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے آپ کی ازادی کی حفاظت جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے آزاد لوگ آزاد تب ہوتے ہیں جب کانون ہوتا ہے حکمرانی ہوتی ہے کانون کی آئین کی جو آپ کی جس جس کو کہتے ہیں فنڈیمنٹل رائٹس انسان کے بنیادی حقوق کی جب آپ کی انصاف کا نظام حفاظت کرتا ہے آپ کو ازاد کر دیتا ہے اور صرف ازاد قومیں اوپر جاتی ہے تو یہ تو سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے آپ کی ازادی پہ یہ جو ہو رہا ہے یہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ چوروں کو اوپر مسلط کر کے اور یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کو لمبا کرنے کا اور کوئی ٹیکنکوریٹک سیٹ اپ کا یہ تو آج حالات جنرل مشرف کے مارشل لوگ اسے بہت میں جیل میں گیا تھا وہ اسے بہت بہتر تھا یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں ایسی تو کبھی حالات تھے ہی نہیں پاکستان میں تو میں آج آپ ساری قوم کو آج اس چیز پہ خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے اپنی ازادی کی حفاظت کرنا جمہوریت اور آئین کی اور رول آف لاؤ یا قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنے کا مطلب اپنی ازادی کی حفاظت کرنا اور یہ ہوتی ہے حقیقی ازادی تو آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے یہ جو آگے جس طرف جا رہے ہیں ساری قوم ایک شعور والی قومی ایک قوم جو تیار ہوتی ہے اپنے حقوق اور اپنی ازادی کی حفاظت کرنے کے لیے وہ ہی پھر ازادی چھینتی ہے نہیں تو وہ اگر اس طرح کے ظلم کے سامنے جھک جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے اور جو ہاں بدقسمتی سے ہم میں سبقت ازاد قوم نہیں ہے تو میں اس لیے کہتے ہو اپنے کارکنوں کو کہ آپ سب آپ گھروں پہ جائیں کسی قسم کے انتشار میں شرکت نہ کریں تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا پاکستان پاکستان تاکہ انتشار میں شرکت نہ کریں